دشمن نے کس طرح سے سوچے سمجھے منصوبے کے طرح مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے افغانستان کو تباہ کیا عراق کو تباہ کیا شام کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا سومالیا کو تباہ کیا لیویا کو تباہ کیا چھے مضبوط خوشحال ملکوں کو تباہ کر دیا لاکھوں مسلمان کو مار اور جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اب چھے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کی نگاہ ایران پر تھی اور جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمن اپنے ناپاک سادشوں میں ناکام ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ آج سے چالیس سال پہلے انقلاب کے بعد کس طرح سے دشمنوں نے ایران کو ستایا ہے سنکشنز لگائے ہیں مشکلات پیدا کی ہیں لیکن ایران ثابت قدمی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اس حقام پہ پہنچا ہے کہ جہاں ایک ضرب لگائی ہے ایران نے اور دنیا کی سپر طاقت اپنے گھتنوں پہ آگئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے یہ استطاعت دی ہے جب حملہ ہوا ہے ہمارے محترم دوست جنرل سلیمانی پہ اور اس کے بعد جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم تم کو سخت سزا دیں گے سبق سکھائیں گے تو میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا اور اس میں یہ کہا کہ خبردار تم ہمارے جس ملک کے ساتھ ٹکر دے رہے ہو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرو میں نے کہا ایران کی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے بہتر ہے میں نے کہا جو اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اس کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی میزائل ٹیکنالوجی سے بہتر ہے تمہیں مار پڑے گی تم ہوشیار ہو جاؤ یعنی میں نے اس کو خبردار کیا دشمن کو ایک ایک بات بتائی اور آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے فیصلہ کر کے ایک ضرب لگائی ہے ان اڈوں پہ جہاں امریکہ پہلے سے موجود تھا جہاں سے وہ ڈرون اڑا تھا اور جنرل سلیمانی کو ہٹ کیا تھا پہلے جبے پہ پہلے اڈے پہ الاسد کے فوجی اڈے پہ سترہ میزائل مارے ایک میزائل بھی دشمن انٹرسپٹ نہیں کر سکا کیا مطلب ہے اس کا اس کا پورا نظام زمین پہ فیل ہو گیا جیم ہو گیا ایران نے اس کو ناکارہ بنا دیا اس کے بعد پانچ میزائل دوسرے اڈے پہ مارے ہیں ایک میزائل بھی دشمن انٹرسپٹ نہیں کر سکا جبکہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہتر ائر ڈیفنسیفل موجود ہے شان کریمی ہے کہ ایران دنیا کی سپر پار کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے دشمن کو پتا تھا ہم لا ہوگا جان کی سلامتی کے لیے جا کے بنکروں میں گھز گئے یہ حالت ہے سپر پار کی یہ مقام ہے ہمارا یہ دین کی طاقت ہے اللہ کا ایمان اللہ پہ ایمان ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کے سامنے سر نبو ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ القدس کے کمانڈر جناب اسماعیل غنین افغانستان گئے کیوں گئے اس لئے کہ میں نے امریکہ کو وان کیا تھا کہ پہلا حملہ عراق میں ہوگا جو ہوا اور آپ نے دیکھ لیا دوسرا حملہ افغانستان میں ہوگا میں نے بتا دیا ہے ان کو اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم ہم نے بنکر صاف کر لو تاکہ انس میں تم پناہ لے شکو حملہ ہوگا تمہارے کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں ہم بتا کے آئے ہیں کہ آ رہے ہیں مار رہے ہیں تم کو اور تم چھپتے ہو اور بھاگتے ہو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نہ ہوگا انشاءاللہ اگر دشمن نے اپنی رواہ نہ بجھے یہ بنکروں میں خوشیں گے لیکن وہاں افغان مجاہدین موجود ہیں کھیش نکالیں گے ان کی گردنیں دبا دیں گے کہاں بھاگ ہوگے کدھر جاؤگے یہ حقیقت ہے جو بھے آپ کو بتا رہا ہے تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے الحمدللہ جب پہلا حملہ ہوا ہے عراق پہ اس کے بعد آپ نے سنا اسرائیل کی چیخیں نکل گئی امریکہ سے مدد مانگنے لگا کہ خدا کے لئے جنگ کو آگے مت بڑھاؤ کیوں میں نے اجرائیل کو اپنے اسی مضمون میں آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تمہارا کیا حشر بنے گا میں نے کہا تمہارے اوپر ایک نہیں پانچ مختلف سمتوں سے مضائل راکٹ ڈرون کے حملے ہوں گے ایران سے عراق سے یمن سے لبنان سے حماس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تمہارا دماغ پھٹ جائے گا تم بھاگو گے کہاں بھاگو گے کدھر جاؤ گے اور پھر میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے خود کش حملہ و تیار بیٹھے وہ نکلیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے چند سال پہلے طالبان نے کندوس پہ حملہ کیا تین طرف سے ایکسپلوسی بھڑی ہوئی گاڑییں آئیں اور انہوں نے فسینوں کو توڑ دیا اندر جہادی گھسے ہیں خود کش حملہ آور گھسے ہیں ایسی حیبت تاری ہوئی ہے کہ چھ ہزار فوجی جو اس گریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ کے میں نے کہا اس حملے سے پچاس گناہ زیادہ بڑا یہ حملہ ہوگا تمہارے اوپر ہزاروں جو ہے خود کش حملہ آور تیار بیٹھے ہیں تمہاری سردوں پر حکم کا انتظار ہے یہ حقیقت ہے یہ خوف ہے اسرائیل کے دل و دماغ پر وہ جنگ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی سازشوں میں امریکہ کو شامل کر کے دنیا اسلام کو نقصان پہنچاتا رہے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا دو ہزار ساتھ میں وہ یہ کہ ایران اور ایرائیل کے دنمیان کافی تلخیاں تھی اور یہ ڈر تھا کہ ایرائیل حملہ کر دے میرے پاس ایرانی آئے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری سلائیتوں کے علاوہ راکٹ ہیں ان کو استعمال کرو اتنی تعداد میں استعمال کرو کہ ایرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ سے انہوں نے خریدا ہے جس کو ایر ڈوم کہتے ہیں سٹیل کا بنا ہوا ایک اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے جس کو توڑنا مشکل ہے یہ خبر امریکہ تک پہنچی جنگ سے پانچ دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ اس لمبیک جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا وہ کہتا ہے کہ ازرائیل کو ٹارگٹ کرو اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ایر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جائے یہ برمالہ اعلان تھا پانچ دن بعد جنگ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے اتنے راکٹ برستے ہیں کہ ازرائیل کہ لوگ پریشان ہو کے گھروں کو چھوڑ کے باہر میدانوں میں نکل جاتے ہیں کچھ بھاگ کے جا کے سائپرس میں انہوں نے پناہ لیے امریکہ نے چند جہاز لاکھے گلف میں کھڑے کر دیئے جہاں وہ لوگوں نے آکے پناہ لیے یہ حالت تھی صرف حضباللہ کے حملے سے اور جب ناکابل برداشت ہو گیا تو ازرائیل کی حکومت نے فوج کے حکم دیا کہ اب نیچے آؤ زمین پہ جہاں سے فائر ہو رہا ہے ان میزائل سائٹوں کو سائٹوں کو برباد کرو زمین پہ اترے ہیں تو جوتے پڑ گئے مار پڑ گئے ہار گئے پہلی شکست تھی ازرائیل کی مسلمانوں کے سامنے بدترین شکست وہ شکست ازرائیل کو یاد یہ خطرہ ہے آج ازرائیل کے وجود کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی ہے جو حوصلہ نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ ازرائیل میں کہ ہمارے خلاف جنگ کر سکے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا ہے ہماری صلاحیت کیا ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے خلیج میں تو ایران کا دنیا اسلام کا ٹارگٹ ازرائیل ہوگا اس لئے کہ سارے فتنے کی جڑ ازرائیل ہے آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو شلائیت جو نقصان ہمارے دشمنوں نے ہمارے میں اتفاق نہیں ہے ہم اپنی پالیسیز الگ الگ بناتے ہیں ہماری کوئی ایک منفرد سوچ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کس طرح ساجش کے تحت ایران کو ایک خطرہ بنا کے سنی ممالک کے سامنے پیش کیا کہ ان کی ان کی سلامتی کو خطرہ ہے بلینز آف ڈالر کے ہتھیار بیچے سنی ممالک کو لیکن سب بیکار اس لئے آج یا مجمع یا اجتمع اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج قائم ہوا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کے ہم صرف اللہ و رسول کے بتائے ہوئے اکامات پہ چل کے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے ایک ہو کے دشمن کے مقابلے کی اتلیے تیار ہو جائیں اس لئے کہ یہ دشمن اکیلا نہیں ہے پورا یورپین یونین اس کے ساتھ اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر دنیا اسلام کے خلاف سادیشوں میں لگے ہوں صرف ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کے اپنے مفادات سے ذرا دور ہٹ کے یہ یقین کرنا ہے کہ ہم ہم میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور آج اس اجتماع کے حوالے سے میں وہ پراغام دورانا چاہوں گا جو میں نے 1988 میں جب زنرزیہ کا انتقال ہوا اور اللہ نے مجھے آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھایا مجھے ملک اقتدار میرے ہاتھوں میں تھا لیکن وہ امانت تھی ہمارے عوام کی لوگوں کی بہلا کشی تعمل کے تین گھنٹے کے اندر ہم نے وہ امانت ان کو عطا کرتی واپس کر اور اس وقت میں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا یہ میں 1988 کی بات کرتا ہوں کہ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی تھی ایران جیت چکا تھا افغانستان سے روسی پسپا ہو گئے تھے پاکستان سے عامریت ختم ہو چکی تھی جمہوریت کا دور تھا ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی میں نے کہا کہ یہ تین ملک پاکستان ایران افغانستان بڑے طاقتور ملک ہیں ان تون ملکوں کا ایک اتحاد بننا چاہیے آج اللہ کی طرف سے یہی پیغام ہے میں نے اس نظریوں کو اسٹیٹیجک ڈیپٹ کا نام دیا کہ جب یہ تین ملک ملک بٹھ کھٹے ہو جائیں گے تو اتنی بڑی طاقت ہوگی کسی بھی دشمن کو ہماری طرف نگاہ اٹھانے کی جرد تک نہیں ہوگی لیکن افسوس کہ امریکہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی بھی ڈانشور جو کچھ بکے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی افغانستان میں حکومت نہیں بننے دیا جو جنگ جیتے تھے مجاہدی اس لئے کہ ان کو کل بھی آج بھی یہ نئی پسند کہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جو آپ کی طاقت ہے جو ہماری طاقت ہے جو دنیا اسلام کی طاقت ہے آج اس مبارک اجتماع کے حوالے سے میں یہ پیغام دوبارہ دینا چاہتا ہوں وہ مقصد ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے پاکستان ایران افغانستان اور اس کو تھوڑا آگے جانا ہے ترکی تک یہ چان ملکوں کا اتحاد انشاءاللہ جس دن بن گیا آپ دیکھیں گے دنیا اسلام کی شکل بدل یہ ہمارا مستقبل اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے راستے میں کتی رکاوٹ پیدا کی جاتی کسی افسوس کی کسی دکھ کی کسی ناومیدی کی بات مت کریں یہ دیکھیں کہ اس خالق کائنات نے ایران کو کتنی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقت ور ملک سے ایک ہی جھٹکے سے ایک ہی ضرب سے بیتاب ہو گیا یہ ہماری طاقت ہے اس طاقت کو آگے بڑھائیے یہ ہماری بھی طاقت ہے پاکستان کی اللہ ہمیں حمد دے حوصلہ دے کہ ہم مل کر دنیا کو دکھا دیں کہ ہماری کیا طاقت ہے اور ہم ہر بڑی سے سادس سادس کو ناکاب بنا سکتے اللہ تعالی آپ سب کو حامی ناصر ہو کامیابی سرخ روئی آپ کا قدم جھونے اللہ حافظ ہم انتہائی شکر گزار ہیں سابق چیف آف آرمی سٹاف جن